بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایڈوب فوٹی شاپ میں آج ہمارا جو ٹوپک ہے ہسٹری بورس ٹول اور آرٹ ہسٹری بورس ٹول ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہسٹری بورس ٹول میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہسٹری بورس ٹول کے بارے میں سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ میں نے کیا بتایا تھا آپ لوگوں کو بتاؤ بتاؤ ہسٹری کو ریپیٹ کرتا ہے مثال کے طور پر اگر میں ایک چھوٹی سی اگزامپل لے لیتا ہوں کوئی پکچر کو اوپن کرا لیتے ہیں ہم سمجھنے کے لیے سپوس کر لیں کہ یہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اس پکچر پہ ہم نے کوئی بھی کام کیا ہے کہ اب مثال کے طور پر میں نے کوئی بورس ٹول لے لیا ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو پر کام کر لیا یہ 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 ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ ہم نے کام کیا ہے اس کو اگر ہم نے بیک آنا ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں کنٹول زیڈ یا کنٹول آلٹر زیڈ کرتے ہیں ایسے ہی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر ہسٹری بورس ٹول کیا کام کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی ہسٹری کو سیف کر رہا ہوتا ہے جو جو بھی ہم کر رہے ہیں بیسکلی کیا کر رہا ہے یہ اس چیز کو سیف کر رہا ہوتا ہے اب یہ کہاں پر ہوتا ہے سیف ٹھیک ہے اب بیسکلی ہم ونڈو میں آتے ہیں ونڈو میں آنے کے بعد دیکھنا ایک option آ رہا ہوتا ہے history یہ را ہسٹری پہ ہم نے click کیا ہسٹری پہ click کرنے کے بعد آپ کے پاس ہسٹری کا panel آ گیا اور جتنا بھی ہم نے کام کیا ہے دیکھیں آپ کے پاس یہاں تک یہ سب یہاں پر save ہوا ہے آگے پاس ہم نے جیسے جیسے ہم واپس جاتے ہیں back جاتے ہیں تو دیکھیں جو ہم control alter z سے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ یہاں پر لے آتا ہے آپ کو ٹھیک ہے اب یہی کام ہم کیسے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہسٹری کو remove کرنا ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے art sorry history boot tool ہم نے لیا اور لینے کے بعد جیسے ہم اس کو move کرواتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے ہسٹری کو واپس لے کے آیا تھا یہ کیا کر رہا ہے آپ کو original position پہ لے کے آ رہا ہے جہاں پر ہم تھے وہیں پہ واپس لے کے آ گئی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے یا نہیں آئی ہے ایک بات اب دوسری بات یہ ہے اس کے اندر تو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی کام اس میں کیا suppose کر لیں کہ بھائی ہم نے اس کے پر کوئی بھی کام لکھ لیا یا کچھ بھی کام کر دیا چلے میں برس ٹول ہی لے لیتا ہوں برس ٹول ہم نے لیا اور ہم نے یہ ڈراؤ کر دیا یا یہ ڈراؤ کر دیا یا یہ ڈراؤ کر دیا ٹھیک ہے اب اتنے جو ابھی ہم نے کام کیا ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ یہ تو ہمیں ایز اٹیس چاہیے ہی چاہیے اگر ہم انڈو کریں بھی تو بھی یہ ختم نہ ہو تو ہم نے ہسٹری پہ کلک کرنا ہے ہسٹری پہ کلک کرنے کے بعد ٹھیک ہے یہ اپشن آ رہا ہوتا ہے آپ کے پاس کون سا سنیپ کے نام سے ٹھیک ہے نا ہم جب اس پہ کلک کریں گے تو کیا ہوتا ہے اس نے دیکھیں یہ ابھی آپ کا جو کام ہے یہ ایک دوسرا اس نے بنا کر دے دی ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر آوں گا دیکھیں وہ اوریجنل پکچر آ گئی اور یہ آپ کا جو آپ نے کام کیا یہ آپ کا کام صحیح ہو گیا اس نے اس کی ایک پکچر لے لیے ٹھیک ہے ایک تو طریقہ کار یہ ہے اور دوسرا میں نے جو طریقہ کار بتایا تھا ہسٹری بورٹس ٹول کا وہ یہ تھا ہم نے اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد ہم نے دیکھٹوپ پر آئے دیکھٹوپ آنے کے بعد ہم نے پکچر لے لی یہ یہ صرف میں نے سمجھانے کے لیے لیے ٹھیک ہے اوکے اب اس کو ڈی سیچوریٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے ہاں ایمیج پہ جائیں گے ایڈجیسٹ میں جانے کے بعد اوپشن آرہا ہے ڈی سیچوریٹ یہ رہا کنٹرول شیفٹ یو اس کی شورٹ کی ہے اس نے کیا کیا آپ کے ایمیج کو بلیک ان وائٹ کر دیا ٹھیک ہے اب ہسٹری بورٹس ٹول کیا کر رہا ہے کہ ہم دیکھیں جو جو حصہ ہم کلر فل چاہتے ہیں سپوس کریں کہ یہاں سے ہم اس کو بورٹس کو موف کرنا شروع کرتے ہیں جتنا حصے پر ہم اس کو موف کر رہے ہیں تو کیا کر رہا ہے وہ اس کی ہسٹری کو کال کر رہا ہے ریپیٹ کر رہا ہے یعنی کہ جو پریویس جو اس کا ریزلٹ تھا اس کو وہ سامنے لے کر آ رہا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آگئی آپ لوگوں کو تو یہ سمپل سے اس کے ایک اگزامپل ہے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو دی ہے یہ تھا ہسٹری بورٹس ٹول اس کے دو اگزامپل آپ کو دیدی ہیں جو میتھڑ بتا دی ہیں اب اس پکچر کو میں کلوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے کلوز کرنے کے بعد آرٹ ہسٹری برش لے لیتے ہیں آرٹ ہسٹری برش ٹول کیا کام کرتا ہے آرٹ ہسٹری برش ٹول جو ہے وہ آرٹ کا افیکٹ اپلائے کرتا ہے یعنی کہ ایسا لک دیتا ہے آپ کو جیسے کہ آپ نے کوئی ہاتھ سے ڈیزائن کیا وہ آرٹ ہسٹری برش ٹول پہ ہم نے کلک کیا آرٹ ہسٹری برش ٹول کو سیلیک کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے ہاں سے برش کا سائز آرٹ ہی سائز وہ سیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں سے آنے کے بعد ہم نے یہ سیککا لینا ہے کہ ہم نے اس کو تائٹ رکھنا ہے میڈیم رکھنا ہے آرٹ ہوت کرنا ہے جو بھی آپ کی سائف حساب سے سیکا لینے asc preset دیکھنے کے بعد آپ دیکھیں اس کNIقا جیسی برش کو موف کرنے اس کے اوپر یہ ایسا افیکٹ دے گا جیسے کہ یہ آرٹ کا افیکٹ دے گا ٹھیک ہے تو یہ بسکلی آرڈ ہسٹری برس ٹول تھا جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو ٹول تھے آرڈ ہسٹی آرڈ ہسٹری برس ٹول تھا اور اس کے بعد آرڈ ہٹری برس ٹول ہے تو یہ طوپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا آج آہ 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 آ آل آشٹ لیکچر میں ہم سٹم ٹول کلون سٹم ٹول اور پیٹرن سٹم ٹول کو ڈسکس کیا تھا آج ہم نے ڈسکس کیا ہے کس کو سونے میں لگا ہو تو ٹھیک ہے انشاءاللہ تالہ نیسٹ لیکچر میں ہم نیسٹ ٹروپک کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے